موسیقی تم نے بڑی چالاکی سے اسے اس گھر میں لانے کی راہ آمبار کیے سالیہ کے ذریعے ہپی ہے نا وہ اس کی ارے جس لڑکی سے رشتے کے لیے کوئی بھی رازی رہی اسے شادی کر کے کیا کرو گے تو جید چھوڑ دو پلیز سید میری نہیں ہے سید تو آپ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں جس سے میں پسند نہیں کرتا مجھے مان تھا کہ تم میرے بھروسے کا بھارام رکھو گی لیکن تم نے توڑ دیا میرا بھروسہ میرا مان سب کچھ کیا ہوگیا زونی اثنی ٹینچین کیوں لے رہی ہو اہاںٹی ٹھیک ہو جائیں سال بھائی پہ بہت غصہ آ رہا ہے مجھے کیسے پیبو کوب بنائی نا اممی کو اور زونی بابی شکل سے کتنی ماں سونیوں اندر سے اتنی گھنی پتہ ہی نے چلنے دیا دونوں نے کہ دونوں کے لئے لب ماریج ہے یار میں تمہارا ساپنے ٹائم سمنٹ کرنے آیا ہوں اور اس میں جب سے اپنے بھائی پہی ہوسا کے لئے جا رہی ہے چلو ہاں تمہیں گھر آپ کریں اچھا نا سوری اب نہیں کروں گا ہاں 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 تمہیں پتہ ہے تمہیں میرے میسیجز کر پرائے نہیں کیا تھا تمہیں کتنا پریشان ہو گیا تمہیں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح تمہارے باس ہوں اور تمہاری خیریت معلوم کریں تمہیں پتہ شایزاب جس وقت تم نے مجھے پرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم نیرے لیکنے ہم ہو جائے گا اندازہ تو مجھے بھی نیتے دیا کہ کب تم میری فرینڈ سے لابر اور لابر سے لائی بن جاؤ گا اب میں تمہارے پیار میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوں کہ میری باپسی کا کوئی راستی مول کیا تو مجھے پیار میں بھیجو نا اپنے فیملی کو میں تو خود یہ ہی چاہتا ہوں پر کیا کروں میں سے پہلے دو بڑی بہنیں بیٹھ لیں میری چوب اس پر کچھ نہیں پتہ کہاں تمہارے بھائی کا اتنا بڑا بڑا بیزنس اور کہاں میری ایک مامولی سی جوب وہ مجھے کبھی کبول نہیں کریں یہ تمہیں کبول کرنا پڑے میں ان کی اکموتی بہنوں اور پھر امی امی میری سٹینڈ لیں گی پسٹوں پریز کسی طرح اپنی فیملی کو منا لونا کیا کروں کئی بار کوشش کر چکاں دھاکے چپیال فاظو میں کئی بار اسے بات کرنے کی کوشش کیے میں لیکن وہ لوگ نہیں مانتے شیزاد ابھی تو میں اپنی پڑھائی پا بہانہ بنا دیتیوں کہ مجھے شادی نہیں کریں یہ بہانہ بھی کب تک چلے گا پریز منا لونا اپنی فیملی کو تم بے فکر رہاں میں کوشش کرتا رہا ہوں تم ٹنشن مازدار تم مجھے ایسے نسکراتی ہوئے اچھی لگتا یہ وہ میں کچھ کہنا کی ضرورت نہیں جتا دیا ہے نا کہ تم بیٹی نہیں بہو ہو ماں سمجھتی تو بیٹی بن کر خیال کرتی تم نے تو ساتھ سمجھ کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا اچھا ہے جان چھوٹ جائے گی میری آنٹی آپ ایسا کیوں کہتی ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے اچھا مجھے یہ تو بتائیں آپ نے کچھ کھایا کون بیٹھا ہے یہاں میرا خیال کرنے والا میری بیٹی بچاری تو کالیج جاتی ہے اور ماہین اسے تو کسی گنتی میں شمار نہ ہی کرو تو اچھا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے آپ تو کچھ زیادہ ہی بدگمان ہے مجھ سے آپ کے ہاسپٹل جانے پر سب سے زیادہ پریشان میں ہوئی تھی اتنی دعائیں مانگی میں نے آپ کے سہت کی یہ تو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے میں آپ کے لئے بنایا میں فروٹ جات بی بی مجھے تو لگتا ہے کہ تم حیران کر کے ماروگی مجھے اتنی خدمت خیال دعائیں میں دیکھ خواب تو نہیں دیکھ رہی آپ کے لئے میں کچھ بھی کر دوں نا آپ نے ہمیشہ تنس کے تیر ہی برسانے ہوتے ہیں تم کیوں کھڑی ہو جاؤ جا کر اپنا کام کرو آنٹی میں میں پوچھ رہی تھی کہ آپ رات میں کیا کھائیں گی میں کیا بنا ہوں آپ کے لئے اوہ بی بی پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے بہت بڑی شیف ہو یہ موبائلوں پر دیکھ دیکھ کر نہ کھانے نہیں بنتے سوچا تھا بڑی بہو سگڑ آئے گی لیکن میرے تو نصیب میں ایسی بہویں لکھی تھی اب جاؤ جا کر کھانا بناو اور سنو پرہزی کھانا بنانا میرے لئے یہ دیکھو ہاتھ جڑے ہیں نمک مرچ کم ڈالنا لیکن کھانا بدزائکہ نہیں ہونا چاہیے موسیقا 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 جو اس کو کھانا نہیں بنتا پر اس ہی کھانا کیسے بناوں گے موسیقا 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 تو نہیں ہے ماما لیکن آپ کو تو پتہ ہے میں نارمل کھانا اپنی مشکل سے بناتی ہوں اور آنٹی کو تو پی پی ہے نمک میٹ زیادہ ہو گیا اوپر نیچے کچھ ہو گیا آپ کو تو پتہ ہے نا آسد مجھ سے پہلے ہی نراز ہے بیٹا سسرال والوں کی باتیں یوں ڈسکس نہیں کرتے ماما میں تو صرف آپ سے کر رہی ہوں ہم اسے کر لو کوئی بروا نہیں لیکن اپنی دیورانی سے ہمارے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا اور گھر کے باقی لوگوں سے اپنے سسرال والوں کی کوئی بات نہیں کرنا اتنا مشکل کیوں ہے ماما صاحب پہلے تو میں سب سے ساری باتیں کر لیا کرتی تھی بیٹا پہلے اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے تھوڑا مچیورٹی سے کام لو اب سسرال میں یہ بچ بنا نہیں چلے گا کوشش کروں گی میں مجھے یقین ہے میری بیٹی کوشش ضرور کامیاب ہوگی اچھا سنے وہ ریسپی تو اس نوٹ کر دیں ہاں میں ریسپی تو کر دوں گی لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری ساس شوق سے کیا کھاتی وہ تو پتا نہیں ماما مجھے اور اسد کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں دوپی نہیں پتا اچھا میٹے میں کیا کھانا پسند کرتے ہی تو پتا ہوگا تمہیں یہ بھی نہیں پتا رومی ہاتھ ہو گئی پی خبری کی یعنی کہ تمہیں اپنے شوہر کی پسند اور نا پسند کا کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا ماما وہ اپر سے وہ پسی بھی تو اتنا ہوتے ہیں نا اپنی غلطی کو مصروفیت کا بہانہ بنا کر جیسٹیفائی مت کرو چلو خیر جو ہوا سو ہوا لیکن آئندہ سے تمہیں پتا ہونا چاہیے سب ہی پسند کا جی ماما اچھا تم فون رکھو می ریسیپی ویس نوٹ کر دی ہوں شکریہ 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 مینم انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنے پروڈٹ کو لانچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مارکٹ کو ایک دارہ سٹیڈی کریں دیکھیں کہ ہمارے پروڈٹ کے حوالے سے جو کمبیٹیٹیو برانڈز ہیں وہ کس طرح کا پروڈٹ لے کر رہی ہیں اس کے پیٹن کیا ہے دیوان کتنی ہے موسیقی راز زبنا اسے کی نہیں اٹھاس تھے میرا بھی بنا کروں تب تک ٹ hass کروں گے جب تک کچھ تھا نہیں ס Prix میں کیا کہہ رہا تھا انٹرنیشنل مارکٹ کے ٹرینڈز کی بات کر رہے تھے آپ ہاں بالکل ہمیں ٹرینڈز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کیلئے بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں پہلا کتم اٹھائیں اٹھا لو ضروری بات بھی ہو سکتی ہے اٹھا لو ہلو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تم نے یہ پوچھنے کیلئے فون کیا جی وہ آپ نراز ہیں مجھ سے تو میں نے سوچا کہ آپ کی پسند کا کچھ بنا لوں میں اس وقت میٹنگ میں تھا اور میں نے فون صرف اس لیے تینڈ کیا کہ کہیں کوئی امرجنسی نہ ہو اور تو مجھ سے میری پسند پوچھ رہی ہو مجھے نہیں پتا تھا اسد آپ کی میٹنگ ہے اگر میں فون کٹ رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ میں بیزی ہوں اور رہی بات مجھے منانے کی تو میری امی کا اچھے سے خیال لگو یہی کافی ہے میرے سمجھائی چھے ٹھیک நேர trimming நவன் நேரüp நேர실히 இ puta உடைக் கேடுக் ksi Rock தேரைக் கேடுகிறா Корánh ஆமbek omics 鏡 زہیر ہے مہتنگ جورنگی تو بس ای آئے گا مہتنگ روکو مہتنگ 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 اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا ان کو نہ پسند آئے تو مجھے بتاؤں نا میں پھر تمہیں کوئی اور اسی میٹھوں کہیں دوں گی لیکن یہ پہمت کسان ہے اور پہمت اچھی ہے ٹھیک ہے بیٹھا یہاں کیا کری ہو رمشا اب کس کو امپریس کرنے کے لیے خود کو کاموں میں لگاؤں گھر میں اور لوگ بھی ہیں اس کے لیے تمہیں کام سنبھالتا دیکھیں گے تو اسے پریشرائز کریں گے ہاں پی ہارس کسی کے پریشر میں نہیں آنے والا دیکھا نہیں تھا کیسے موں پر منا کر کے گیا تھا منا کر کے گیا ہے نا امی لگین ہے نا اپنی کوششوں میں تم ہمت متھا اچھا تو آپ بتائیں کیا کروں میں اس کے قریب رہو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاو اس کے کام کرو اسے اپنی عادت ڈالو دیکھو میری بات سنو میں ایک بات جانتی ہوں کہ جب انسان کو کسی چیز کی عادت پڑ جائے نا اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ ہی آپ کی باتیں سننے میں جتنی آسان اور اچھی لگ رہی ہیں نا پریکٹیکلی اتنی ہی مشکل ہیں جو انسان مجھے پسند نہیں کرتا مجھے دیکھتا نہیں ہے اس کے آگے پیچھے گھومنے سے کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایسا کرنے سے اسے میری عادت ہو جائے گا اور مجھے پسند کرنے لگ جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھو میری بات سو وقت اور وقت کے ساتھ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اب چلو جلدی اٹھو اس کا کمرہ سیٹ کرو وہ آنے والا ہوگا اور پلیز پلیز ذرا اچھے سے بات کرنا پیار سے تھوڑی ادائیں دکھاؤ ایموشنل کرو سے اٹریکٹ کرو اچھا ٹھیک ہے آپ کی کہنے پر میں یہ کر بھی لیتی ہوں اور اگر ریزلٹ ہماری مرضی کے مطابق نہ ملا تو تو کچھ اور سوچیں گے پر ہار نہیں ماننے اس گھر میں اگر کوئی میری دیوزانی بن کے آئے گی تو صرف تم ہلو بھوک لگ دے دو بھوک لگ رہی ہے کیوں تمہارے دوستوں نے تمہیں کچھ نہیں کھلایا ہم کھانا کھلا ہی ندے وہ کنجوس چاہے پیٹے بکھا لیا اتنی اچھی گاڑی دلوائی اس کو پرسنٹیج بھی نہیں دی اور کھانا بھی نہیں پوچھا تم دوستوں کو یوں بھی سوشل سرویس دیتے رہنا اور تمہارا بھائی سارے بزنیس پہ کبزہ کر کے بیٹھ جائے گا اور ادھر اس کی بیوی اس گھر پر پاؤں جمانے میں بیٹھے گئے کیا ہو گیا پھر سے کچھ ہوا ہے کیا کچھ ہوتا یہ تو نہیں ہے ہم نے لو میریج کی اور ہمارا غنا زندگی بھر کا عذاب بن گیا اور اسد بھائی نے جو حرکت کی دو تین سنائیں اور اس کے بعد بات ختم آج تمہاری ماں کی طبیعت رومی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے ہمی کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے بتاؤ تو صحیح مجھے رہنے دو کچھ نہیں ہوا انہیں اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے میری ماں ہے وہ کچھ تو لحاظ کر لو کیوں؟ تمہاری ماں میرا لحاظ کرتی ہے؟ ہاں؟ ساری باتیں بھلا کر آج ان کے لئے میں نے فروڈ شر بنائی انسان دو تعریف میں الفاظ ہی بھول دیتا ہے بلکہ ملتا مجھے تانہ دے کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا نمیل مجھ سے یہ باتیں برداشت نہیں دی کتنے جلی کٹی سناتی ہیں وہ مجھے وہ چمچی ہے نا وہ سنبھالے گی ان کو اس گھر کو اور کچھن کو تو وہ دن میں لگ پتا جائے گا ساں رومی بھابی وہ مجھے آپ کو بتانے تھا کہ حسینہ کے لئے حسینہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو اب وہ نہیں آئے گی کیا وہ امی اس کی پرسنال لائت میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو پوچھنا آپ کو پوچھ لیجے گا امی کہہ روٹی تھی کہ وہ گھر کی روٹی تھی تو روٹیا تو حسینہ بناتی تھی بہت میں بناتے ہیں امی نا بہت میں بہت میں روٹی کھانے ہی سکتے ہیں وہ بہت نمک ہوتا ہے امی کی لئے بہت میں چھیک نہیں ہے تو پھر پھر آپ بنایں گے لیکن سونی مجھے تو ساہی واری روٹی بنانے ہی نہیں آتی ساہی روٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا دے وہ جو گول ہوتی ہے ہاں تو روٹی تو گول ہوتی ہے نا ہاں اے نو وہ گھر میں بھی میں نے بہت کوشش کی تھی بنانے کی لیکن ہمیشہ کبھی ماما بنا دیتی تھی روٹیاں کبھی بھابی تو مجھے نہیں پتہ کیسے بنانی ہے وہ گھر تھا یہ سسرال ہے یہاں امی یا بھابی آکے تو نہیں بنائیں گی نا روٹی آپ ہی کو بنانے پڑے گی پھر بھی اگر نہیں بنا سکتی تو امی کو منا کریں میں بنا لوں گی میں کوشش پوری کروں گی بن جائیں گی مجھ سے شاید آٹا پی کوننا ہوگا نا ہاں آٹے کے بغیر تو روٹی نہیں بنے گی نا سہرہ کے لایوہ اپنے دل میں کسی کو نہیں رکھ سکتا تم میرے پیچھے صرف اپنی زندگی خراب کر رہی ہو ضائع کر رہی ہو اور کچھ نہیں کیوں غصہ کر رہی ہو فہمیدہ طبیعت خراب ہو جائی ہے میری طبیعت کا ذرا سا بھی احساس ہوتا نا تو نبیل کی پشت بنائی نہ کرتے اور اس طرح کی لڑکی کو بیا کرنا لاتا میرے بیٹے کے لئے میری تک دیرہ نی تک دیرہ تم کیا کر رہی ہوگے تمہارے کپڑے آئرن کر رہی ہو اور تمہارا کمرہ بھی سیٹ کیا ہے میرے دل نے کہا ہے میرے دل نے کہا ہے میرے دل نے کہا ہے میرا کمرہ ساف کرنا میرے کپڑے پریس کرنا یہ سب چیزیں مجھے بلکل بھی نہیں پسند تمہیں میرا پیار چیپ لگتا ہے حرس چھوٹی سی تھی میں جب امی سے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنتے بڑھی ہوئی ہوں تم میرے ہو یہ بات کچھے دماغ میں بٹھا دی اب یہ سوچ اتنی پکی ہوگئی ہے کہ میں چاہ کے بھی تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی جتنا تم زائرہ کو چاہتے ہونا اس سے کئی زیادہ میں تم سے پیار کرتی ہوں نہ پیار کے تم سوچ بھی نہیں سکتے سوچنا بھی نہیں چاہتا زائرہ کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو نہیں رکھ سکتا تم میرے پیچھے صرف اپنی زندگی خراب کر رہی ہو ضائع کر رہی ہو اور کچھ نہیں سمجھو میری بات کو میری فیملی کو بھی سمجھاؤ ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو میں بات کروں گی آپی سے حیران مت ہو میں چانتی ہوں کہ پیار میں کوئی زور زبردستی نہیں چلتی اور اسی لیے تم بھی مجھے چاہنے سے روک نہیں سکتے یہ سب بے وکوفی ہے رمشاہ ایسا تمہیں لگتا ہے حارت سچ کامتو تمہیں نکال دینے کے بعد میری زندگی میں کچھ بھی نہیں کشتا رمشاہ یہ کیا ہو گیا ہے امی تو ایسا نہیں گونتی تھی یہ پیپر چپکانے کے کام آسکتا ہے لیکن اسے روٹیاں نہیں بن سکتے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے میں تو کام ہی کر رہی ہوں ہو نہیں رہا وہ الگ بات ہے امی بلکل ایسے نہیں بناتی تھی چٹکیوں میں کھانا بھی انتیار ہو جاتا تھا تمہیں روٹی بنانے نہیں آتی وہ حسینہ چلے گئی تھی نا تو امی نے مجھے خاص طور پر کہا تھا روٹیاں بنانے کو بغیر نمر کے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا انہیں ورنہ ان کا بی پی ہائے ہو جاتا ہے اس سے تو کچھ نہیں بنے گا اے اللہ اہمیں کھا کروں گی بوٹی بھینی تو امی کو حسی آئے گا انہیں حسی آئے گا انہیں حسی آیا جہے گا ان کا بی پی ہائے ہو جائے گا بی پی ہائے ہوا تو ان کی طویت خراب ہو جائے گا ام ان سے پھر ناراض ہو جائیں گے پھر پھر پہ ایسے پھر پر پخ چھ ایک ملٹ اس کے لئے میرے لئے یہ جتنی بھی افرٹ ہو سکتی ہے کر رہی ہو اس کے بعد میرا نراز رہنا بنتا نہیں ہے تو نراز کی ختم؟ آپ کی نراز کی تو ختم ہو گئی ہے میں اس کو کیسے ٹھیک کروں اب؟ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ایک کام کرتا ہوں میں بازار سے رکھنے لیاتا ہوں انہوں میں کیا بڑھار مل جاتے ہیں؟ تنجاور اپنا یہ جو ٹھیک کوئی ٹھیک ہے اطلب ہے ہم انہوں نے اپنے دیکھتے ہیں ایک ہے کیسی طریعتیں؟ ڈاکٹر نے کیا پتایا؟ ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی بپاریاں گھیر لیتی ہیں انسان کو جو آنکے جا کر جان لے وا ہی ثابت ہوتی ہیں کیا ہوا کیوں دل حیلہ دینے والی باتیں کرتی ہو کچھ نہیں ہوا تمہیں تیر بھائی کچھ ہونے میں وقت تھوڑی لگتا ہے کب انسان کی سانسے رک جاں اور سب کچھ ختم ارے صالح اللہ نہ کرے اللہ تمہیں لمبی عمر دے آمین لمبی عمر کا تو مجھے نہیں پتا بھابی بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اتنی محلت مل جائے کہ میں اپنی بچی رمشاہ کا گھر بستہ دیکھ سکوں آپ نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونیں گے ہاں ہاں میں نے دو تین رشتے کرنے والیوں کو کہا بہت جلد بہت اچھا رشتہ لے کر آئیں گی بھابی مجھے رشتے والیوں کی بات پر بھروسہ لے گی یہ لوگ پتاتی کچھ ہے اور نکلتا کچھ ہے آپ تو جانتی ہیں نا بھابی کہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں میں گھر سے باہر نکل کر لوگوں کی معلومات حاصل کر سکوں آسف کا تو آپ جانتے ہیں جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ بیوی کا ہی ہو گیا ہے ماں اور بہن کی اسے ذرا فکر نہیں ہے میں تو پھر اس خوش پہمی میں بیٹھتی تھی کہ نہیں رمشاہ آپ کے ہی گھر آئے گی اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن جب سے حارس نے انکار کیا ہے میری سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں پریشان کر کے رکھ دیا اس نے مجھے دن رات میرے دل کو یہی پریشانی لگی رہتی کہ نہ جانے میری بچی کے قصیب میں کیسا سسران لکھا ہے میری رمشاہ کیسے گھر جائے گی اب آپ بھی بتائیں نا طاہر بھائی سگے میں اور غیر میں فرق تو ہوتا ہے آپ کی بات اور تھی پھر جو میری بچی کا نصیب میں اب جا کر کمرے میں آرام کرتی ہوں آپ لوگ بھی آرام کیسے سالیا کھانا تو کھالو نہیں بھاوی میں ہی تو جیسے اب بھوکی مر چکی اب تو میں اسی دن خوشی سے کچھ کھا سکم ہی جب میری بیٹی کی بھرات آئی تھی اللہ وہ دن مجھے جلدی دکھائے انشاءاللہ کیوں نہیں ضرور آئی تھی خیر میں اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرتی ہوں آپ لوگ بھی آرام کریں آچھا ٹھیک ہے ہمیں رومی کو بھی ٹھیک سے روٹیاں بنانی نہیں آتی ہوں اس لئے میں بازار سے لیا ہوں لیکن ان میں نمک بلکل نہیں ہے آپ ٹیس کر کے دیکھیں رومی تم مجھے بتا دیتی میں بنا دیتی روٹی تمہیں تو تب کام کہا جائے نا اگر تم کمرے سے باہر نکلو امی پلیز ماہین خیال رکھ رہی ہے آپ کا تو پہر کو فروٹ چارٹ بھی اس ہی نے بنائی تھی واہ بہی واہ ذرا سی فروٹ چارٹ کیا بنا لی میرے لیے شوہر کے سامنے ڈھڑیورا پیٹ ٹالا میری تو سات پشتوں پر احسان کرتی ہے تمہاری بیوی نے کیوں غصہ کر رہی ہو فہمیدہ طبیعت خراب ہو جائی ہے میری طبیعت کا ذرا سا بھی احساس ہوتا نا تو نبیل کی پشت بنائی نہ کرتے اور اس طرح کی لڑکی کو بیا کرنا لاتا میرے بیٹے کے لیے نبیل دیکھ رہو تم دیکھ رہے ہوں تم ہر سامنے میری اتنی بیزتی کی جانتی ہم یہ بہت زیادتی کر رہی ہیں مہین کے ساتھ اور اب تو آپ کچھ کہے بھی نہیں سکتی نا کیونکہ اسد بھائی نے بھی تو اپنی پسند سے شادی کیا نا اگر اس گھر میں ایسا کرنا جرم ہے تو اسد بھائی بھی برابر کے مجرم ہے امی سے باغ کرو نبیل کیا غلط کا ہے میں نے بھائی ہم آئنا ہی تو دکھایا امی کو کیونکہ امی تو ہمیشہ سے آپ کے اور مجھ میں فرق کرتی آئی ہے نا کیا غلط کے دیا میں نے میرے کیس میں ہر بات غلط ثابت ہوتی تھی اور اور آپ کے کیس میں سب کچھ مان لیا جاتا تھا بینہ کسی اوبجیکشن کے واو کیا میلا کھانا برباد کر کیا آپ آپ نے تو صدا اس نکمہ کی حمایت کرنی ہے خیمیدہ بیگم نہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں نہ کسی کی مخالفت مجھے صرف گھر کا سکون چاہیے کہ ہم سب سکون سے بیٹھ کے ساتھ کھا سکیں بات کر سکیں موسیقی کیوں جیسے آپ ماہین بھاوی کو ڈانٹی اس طرح سے اپنی رومی کو نہیں ڈانٹا جیسے گائے اور بکریوں کو ایک ہی لگڑی سے نہیں ہاکا جاتا اسی طرح الگ الگ طریقہ ہوتا ہے وار کرنے کا اسد کو پسند ہے رومی اب دیکھتے ہیں اسد کی یہ پسند کب تک برقرار رہتی ہے موسیقی آپ آپ جیسےnoon ہاں 았어 وہ میں نے رشتے والی سے بات کی ہے اس نے ایک دو رشتے بھی دکھائیں فتی جب کوریا کا ڈر بے بنیاد نہیں ہے کہیں اور شادی کرنا بہت رسکی ہے حارز کی مرضی کے بغیر اسے سمجھاؤ بھارکیاں بتاؤ اپنوں کی خوشی کے لیے قربانیاں دینے پڑتی ہے نہیں میں اتنی خودغرض ماں نہیں ہو سکتی نہیں مانگ سکتی میں اپنے بیٹے سے اس کی خوشیوں کی قربانی کوریا کی حالت دیکھئے ہیں نا رمشا کی ٹنشن اندر ہی اندر اس کو کھائی جا رہی ہے اب تم چاہتے ہیں کہ میں بے بس ہو کر اسے پریشان ہوتا ہوا دیکھتا رہوں میں بھی اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں اپنے بیٹے کو عمر بھر عذیت سوکتا ہوں تم تو خامکہ جذباتی ہو رہی ہو ہاں میں جذباتی ہو رہی ہوں کیونکہ یہ سوال میرے بیٹے کی خوشیوں کا ہے دھر ہم اپنے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی خوشیاں پوری کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے بچوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں چلے پھرس کریں میرے اور آپ کے ایموشنل کرنے پہ ہارسوان بھی جائے لیکن تاہر رمشاہ خوش نہیں رہے گی اس کے ساتھ تو پھر سالہ کو زیادہ پریشانی ہوگی ہم اس کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے جو اس کو خوش رکھ سکے اس کی خوشیوں کا خیال رکھ سکے پلیز پلیز تاہر ایک بار باپ بن کے سوچیں آپ کو میری وجہ سے آج پھر شنمندگی اٹھانی پڑی ہے جو ہونا تھا ہوگی اس پر بیہنس کیا کرنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تم پریشان نہ دعا کرو اسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پریشان دیکھ کے میں خود کیسے پریشان نہ ہوں بات پوچھو کیا کچھ کر سکتی ہے میرے لیے چوہ پول ہری شہر چو میں بولوں گا وہ کر لوگی چی 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 آپ بول کے تو دیکھیں آپ بڑا دعویٰ کریو ایک بار پر سوچ لو چوچ گیا میں چاہتا ہوں تم امی کا دل جیتوں ان کی چھوٹے چھوٹے کام خود کر کے انہیں احساس دلاؤ کہ تم اس گھر کی بڑی بہو ہونے کے ذمہ داری اچھے سے نبا سکتے میری خاتریہ سب کر لوگی تھوڑا مشکل ہے لیکن افکورس کر سکتی ہوں پوری کوشش رگی آپ کو یا آپ کی مدر کو کسی بھی طریقے کی پروبلم نہ ہو اسے یہی امید ہے تم سے اور میں آپ کی امیدوں پر پورا اوترنے کی کوشش کروں بھی تکر اب آپ کے لئے کھانا لاؤں میں نہیں موڈ نہیں ہے اری ایسے کیسے موڈ نہیں ہے اتنے پیار سے پنایا ہے میں نے اچھا کتنے پیار سے اتنے اس کی باتوں سے مجھے کچھ کچھ گلٹ ہونے لگا ہے جب تمہاری کوئی غلط ہی ہے تو گلٹ کس بات کا مجھ اس طرح سے رو رہی تھی نا اچھا تو تمہیں دکھ ہو رہا ہے اس کے رونے کا ٹھیک ہے جاؤ نا پھر ہاں کر دو جا کر اے بھٹکو کچھو کیا کروں پہ کیا کروں پہ ہاں ہمارے بارے میں بات کرنے آئی تھی اور تمہوں کے چیلس ہی ہو رہی ہے ہاں ہوں سامیل بات شروع امی نے بات کی ہی بابا سے چیہا کہا انہوں نے بابا چپ سے ہو گئے ان کی حاموشی پوزیٹیو ہے یا کوئی پریشانی والی بات ہے مجھے لگتا ہے بابا سوچنے پر مجبور ہوگا بس دعا کرو کہ سوچنے کے بعد حیصلہ ہمارے حق میں ہو انشاءاللہ تمہاری بات کی تھی رومی سے نہیں میں نے اسے فون کیا تھا لیکن شاید وہ بزی تھی ابھی جا کے اسے دوبارہ سے کال کرتے ہیں اسے بات ضرور کرنا ایسا نہ کریں پیگم صاحبہ میں کیا کروں گی مجھے تمہارے کرنے نہ کرنے سے کیا لینا دینا یا پکڑو اپنی تنخواہ کے پیسے اور یہاں سے چلتی بنو بیگم صاحبہ میں نے برسو آپ کے کھڑ کام کیا ہے کیا ان سب خدمت ہوگا یہ سلہ دے رہی ہیں آپجے خدمت کی ہے تو تنخواہ بھی ملتی رہی ہے نا موفت تمہیں اللہ باستے نہیں کرتی رہی ہو تم اور ویسے بھی تنخواہ سے چار پانچ ہزار زیادہ ہی دیتی رہی ہو تمہیں پکڑو ہی کیا کوئی نئی ملازمہ مل گئی ہے بھائی یہی سمجھ لو رکھ لی ہے نئی ملازمہ پکڑو بیگم صاحبہ کچھ تو خیال کرتی رہے ہیں پکڑو پیسے ہو نکلو یہاں سے تمہاں خراب کر کے رومی یہاں ہو بیٹھا جی میٹھا یہ حسینہ یہ تو سب جھنڈی دکھا گئی طاف انکار کر دیا اس نے کام کرنے سے اور اس ماہین سے تو مجھے رتی بھر امید نہیں ہے اب مجبوری ہے جب تک دوسری کامبالی نہیں مل جاتی تمہیں ہی گھر سنبھالنا پڑے گا مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تمہارا ہاتھ بٹانے کی پوری کوشش کروں گی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے میں آپ کو کوئی کام کرنے دوں گی میں ہوں نہ چیتی رو بیٹھا کاری نہ لوں میں کوئی کام کام تو بیٹھا تجھے ہی کرنے پڑیں گے ساری زندگیوں اپنی بھوٹی تک دیر ہوں میں تک دیران تک دیران ہر درد پشرت لگاتے ہو آواز نہ نکلے سسکیوں کی ہر درد پشرت لگاتے ہو آواز نہ نکلے سسکیوں کی ہم کو تو جین سے پہلے ہی جلدی تھے تم پر مرنے کی جو کاٹے گئی بھولکھی رہو میں